یہ الیکشن جو ہے چلو یہ اچھی بات ہے تائین بارتوں کی حاصل جمعوں کے ساتھ عرصہ دس سال تک الیکشن نہیں ہے دس سال کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں اور لوگوں کو موقع مل رہا ہے کہ اپنے نترت کے لئے اپنے لوگوں کو سن کریں لیکن یہ عرصہ دس سال میں کسی نے پوچھا تک نہیں دیکھا نہیں کہ اس میں نقصان ہوں اور کتنا تعمیر اور ترقی کا نقصان ہوا وہ بھی تو آیا ہے وہ تو سمجھوں کو پتا ہے لیکن اگر آج یہ ایک امید جاگی ہے لوگوں کو تو لگتا ہے مجھے کہ لوگوں کو یہ امید ہے کہ ہم آپ کے اپنے نمائندوں کو منتصف کر کے اور یہاں سے جب وہ تشکیر میں تعمیر کا دور پھر سے شروع ہو تو یہ دیر آئے تو گروس آئی ٹھیک ہے اچھا ہے الیکشن ہونے چھے لوگوں کو امید چھے اپنا اپنا صورا ہوا نمائندہ ملے تاکہ انہوں کو آنے والے وقت جو کوئی شہولیات پر ہوں بڑی اچھی طریقے سے میں تیار ہوں اور انشاءاللہ الیکشن لڑوں گا اور جیت کے بتاؤں گا اللہ کے فضل سے الیکشن جیتوں گا اور یہ لوگوں کی وجہ سے لوگوں کی فتوہ کی وجہ سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے پھر اس کے بعد لوگوں کی فتوہ کی وجہ سے لوگ میرے ساتھ یہاں کا ہندو یہاں کا مسلمان سارے لوگ میرے ساتھ ہیں کیونکہ میرا میرا وشواز جو رہا ہوں ان میں ہوں ان کا وشواز مجھے گا یہ بڑی بات ہوتی ہے اس سے میں آپ کو اس بات بتاؤں ہر ایک پارٹی ہی چھاتی ہے کہ میں اپنا سی ام بنا ہوں اب اوٹ کس کروٹ بیٹھے گا وہ وقت آنے کے بعد ہی پہتا چلے گا ٹی پی اے پی ایک مضبور پارٹی ہے جس کا نیتر غلامی میں آزاد صاحب کر رہے ہیں آزاد صاحب ایک قدعوار میتا ہے قدعوار لیڈر ہے تو یہ آنے والے وقت میں پاک کون سی تبدیلیں آئیں کی کیا ہوگا یہ رب ہی جانے اور آنے والے وقت میں آپ کو پڑھائیں میں یہ ہی کہوں گا کہ بہت اچھی بات ہے کہ الیکشن کا ایک گزل بچ گیا لیکن وقت کام ملا میں لوگوں سے ایک مضاعش کروں گا کہ باہر نکل کر بوٹ ڈالیں اور اچھے نمائندے جنگیاں ریکارڈ ان کے پاس ہے ان کو چول کر اپنی اسمبلی میں بیجے تاکہ وہ ان کا کام کرسے بہت بہت شکریہ